مداری فکس کرنے جاری ہے کہ گڑھ بڑھ کہاں ہوئی اور پلان خراب کہاں سے ہوا اور کس نے کیا یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہم رکھیں گے آپ نے ایک موقع پر میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مارچ تو ملتوی نہیں ہوگا نہ ہی تاریخ بدلے گی اور ایسا ہی ہوا باوجود اس کے کہ سارے کارڈز اور سارے آپشنز خلاف تھے اس دن کے عمران خان صاحب ڈٹے رہے فائنل کال کے لیے تو تب میں نے آپ سے پوچھا کہ ہوگا کیا خان صاحب کیا چاہتا ہے تو آپ کا کیا کہنا تھا سارے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں خان صاحب کی کال کے اوپر اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کا دل نہیں ہے یہ دن نہ کرنے کو اچھا تو اس لیے پھر محل کنسیشن یہ دی گئی ہے کہ آپ لوگ نکلیں مات آپ شہروں میں رہے جہاں جہاں ہیں وہیں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں لیکن پتہ لگ گیا ہے کہ یہ مرداشت نہیں کر سکیں گے جو کریٹ ڈاؤن آئے گا اب کے پی سے لوگ نکلیں گے اور نورڈن ایریا سے کچھ لوگ آئیں گے اچھا نتیجہ تو ظاہر ہے ابھی تک کوئی مصد پر متفق نہیں ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف کو لیکن بشرا بی بی میرا خیال ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ بشرا بی بی نے سوچا کہ میں بھی اپنی کچھ جلک دکھاؤں تو انہوں نے تھوڑی لائم لائٹ کو ہاک کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے یہ کیا تو ان کو رسپانس بہت اچھا ملا جب وہ اچھا رسپانس ملا تو وہ چیف منسٹر ہوں میرے لوگ آ رہے ہیں میں نے لوگ نکالے ہیں اپنی گورنمنٹ کا سپورٹ دیا ہے پیسے کٹھے کی ہیں یہ کی ہے وہ کی ہے اور محترمہ آگئی ہے اور اب یہ لیڈ کرنا چاہ رہی ہے جانا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہی تھی کہ آپ ساتھ چلیں بٹ آپ نے نمودار نہیں ہونا آئی ام ڈی لیڈر تو اس وقت مجھے نظر آ رہا تھا گھنڈہ پورٹ اس نوٹ ہیپی تو انہوں نے پھر وہ کیا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ آپس میں ان کی کچھ ضرور کچھ ہوا آپس میں پھر یہ کہ جب یہ پہنچے ایک مقام پہ اور اس وقت تک گورنڈ ان کو روکا نہیں تھا کوئی سیریسلی روکا نہیں تھا یہ آ رہے تھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں فلانی جگہ پہ کیوں نہیں روکا فلانی جگہ پہ کیوں نہیں روکا خیر یہ لوگ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ اور دلیر ہوتے گئے مگر یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ کو آنے دیں گے اب تل دے لاسٹ پوائنٹ وہاں آپ نے ڈیورٹ کرنا ہے آپ نے اندر نہیں آنا ڈی چھوک اور آپ کا بھی عزت رہ جائے گی اور ہماری بھی عزت رہ جائے گی ٹھیک تو اور وہ خان والا جو ہے کہ جی عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے ڈی چھوک نہیں جانا تو وہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پھر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہم رسک نہیں لے سکتے تو تیاری کر لو اچھا یہ ہو نہیں سکا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یا مادہ ہی نہ ہو بانے پی ٹی آئی سنگ جانی وہ بھی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے جب عمران خان باہر آئے گا بات کرے گا کسی کے ساتھ تو پھر پتہ چلے گا اس نے اوکے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یا یہ سیف اور دوسرے صاحب بیرسر گوھر انہوں نے بات کی اس نے ہانا نہیں کی اس نے اور انہوں نے بات بنا کے آگے ایسے کر دی یہ بھی بات پتہ چل جائے گی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس نے کیٹرگوریکلی یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ سجانی چلے جائیں میرا یہ خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی نے یہی سمجھا کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی اس لیے شی وانٹی تو اسٹیبلش ہر لیڈرشپ آلسو اور وہ تھوڑا آگے بڑھنا چاہتی تھی پورا آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر وہ ایسے نہیں لگنا چاہتی تھی کہ اس نے روکا تو میرا خیال ہے ایسا ہے گورنمنٹ گارڈ نیروس اور اس وقت کچھ لوگ کچھ دھائی تین سو چار سو لوگ جو ہیں وہ ڈی چاک پہنچ چکے تھے اور یہ لوگ رکے ہوئے تھے مین جو تھا یہ پیچھے تھے ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں نے نجم سیٹی صاحب کو سنا سینئر تجزیہ کار ہیں اور سابق چیئرمن پی سی بی رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں دھو تین بار یہ پی سی بی کے چیئرمن رہ چکے ہیں اور کافی قربتیں جو ہے ان کی نواشر صاحب کے ساتھ ہیں اور آج جو تجزیہ انہیں پیش کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحبوں کے حوالے سے اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پیش کیا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا انیلسز بس ادایا گاپین رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور کمیٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آج کا انیلسز جو تنظیہ ہم نے آپ کی طرف پیش کیا ہے آپ کے سابقے سامنے تجویزیں اور جو ملکی سیاست میں جو حال چل ہے اس کے بارے میں جو نجم سیٹی صاحب کی رائے ہے اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے لازمی بتائیے گا اپنا رکھیں خیال ہمارے اس چینل کا بھی